اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتے ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ ہر و حرید کے ساتھ ہوں گے اور میری دعایہ آپ چاہ رہے خوش حباد رہیں اس نے مسکراتے رہیں آمین اور آج ہم نے پھر افسانے کے افسانی پر ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا ہے کیونکہ مجھے کچھ کمیٹ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سیسٹر آپ اس پر عورت پر نازمی بات کریں کیونکہ اس کے ویڈاکس انہوں نے دیکھیں اور اس ویڈاکس میں کیا کیا کس عورت نے بے شرمیاں پھیلائی ہیں اس آگے چل کے اس کے مطلب کے آپ سے بات ہوگی تو سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر ہسٹم آئے تو سبگیب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں بیل آئکن کو اور کپشن بھی پریس کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کا اسی قیم ملے تو بہت ہی اچھا بننے والا اس کے امسائی کی کیا رائے ہیں وسیم کے بارے میں اس کی امسائی کی کیا رائے آگے چل کے آپ وہ بھی دیکھ سکیں کہ میں نے یہاں پہ پین کیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے کمنٹ گزر آئے اس بندے نے کہا ہے کہ یہ دلال ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے تو یہ عورت کسی بڑے یوٹیور کے پاس جائے نام اس نے کہا ہے کہ میں میں ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ آج ہم بڑے یوٹیور کے گھر جا رہے تو مارے لیے یہ بڑا ہوگا کسی اور کے پاس جاؤ نیا اس بجاریت کے تو ابھی کتنی سبسکرائبر ہیں یہ مر رہا ہے لوگوں کو کہہ کہہ کر اتنی زیادہ وہ منتیں کرتا ہے میری جینن کو سبسکرائب کر دو میری کتنی سبسکرائبر بڑا دو تو تمہیں وہ کیا سپورٹ کرے گا جو اپنی عورت کے لیے اس حد تک کرتا تھا کہ سونیا یہ نہ کام کرے سونیا ٹک ٹاک بھی آتی تھی وہ بھی اسی کو کما کے دیتی تھی جو بھی کرتی تھی کام وہ اسی کے لیے کرتی تھی کیونکہ شادی ہونے کے بعد سونیا نے اس بندے کو موڈر سیکل بھی لے کر دیا اچھے خاصی قیمتی بائیک ہے جو سونیا نے اس کو لے کر دی شادی سے پہلے اس کا گھر بھی بنوا کے دیا جو انسان اس عورت کا نہیں ہو سکا جو اس کو براپر مو میں نوالہ بھی سا ڈالتی تھی ایک قسم کے سونے کا نوالہ وہ کھلاتی تھی اس کا نہ ہو سکا تو ایک ناچنے گانے والی کا ہوگا تو کچھ نا کچھ تو ہے نا کچھ اس میں ہے ایسی بات کہ یہ بار بار ان کے گھر جاتی ہے میری بات سنیں ان کے اپنے گھوگے بھی ہیں رشتے دار بھی ہیں کبھی اس نے کسی کو بھی شارڈوڑ نہیں دیا کسی کے ساتھ اس نے ویڈیوز نہیں بلائی ہیں اس عورت کی سرخاب کے پر لگے کہ بار بار ان کی گھر جری جاتی ہے نہ اس کو بات کرنے کی تعمید ہے نہیں اس کو اپنے ماں باپ کو محاطب کرنے کی تعمید ہے صرف اس کو تھمکہ لگانے آتا ہے صرف اس کو ڈانس کرنا آتا ہے مو بے ماسک لگا کر یہ سوچتی ہوگی کہ لوگوں تک میری شورت نہیں پہنچے کی میں کونوں میں کہاں رہتی ہوں اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ شہزادی برانڈ ہے تو شہزادی کا سارا بانڈا پھوڑ گیا ہے جو اس کی اصلیت ہے لوگوں کے سامنی آ چکی ہے کل تک دونوں کہہ رہے تھے لور سے دونوں اب بائی بین مخاطب کرتے ہیں کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک جو بھی ہیں بنا اس کو مخاطب کرتا ہے بین بائی کہہ سکتا ہے لیکن یہ جو عورت ہے نا یہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی گھر کی عزت بنا سکے لیکن ہرنگی والی بات نہیں ہے کیونکہ جس طرح کا وہ بندہ ہے اس طرح کی یہ عورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ عورت اپنے ایک ایک جسم کا حضور یہ نظر رگوں کو دکھا رہی ہے نظر آ رہے تو آگے چل کے یہ عورت کیا کرے گی یہ تو قبل اس وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا یہ واحد عورت ہوگی جو وسیم کو ناکوں چنے چبوائے گی وسیم کو دن میں تاری یہی عورت دکھا سکتی ہیں سب دعا کرو کہ ان لوگوں کی آپس میں ہو جائے شادی پھر آپ دیکھو کہ اونڈ کس کروڑ بیٹھتا ہے لیکن اس نے بھی کچھ سوچا ہوگا کچھ دیکھا ہوگا اسی وجہ سے اس عورت کو سر پہ اس نے سوار کر لیا جو اپنے باپ کو بولتی ہے ابو کیا کر رہا ہے امی کیا بولتی یو امی تم بولو نا اس کی بینوں کو آپ دیکھو یہ سارا ہی دو نبر عورتیں ہیں اور ان کا پورا ہاندان اس طرح کا ہے کون ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو مجرہ کروانے کے لیے یہاں پہ کوٹھے پہ بٹھا دے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کس طرح سے ماری ماری پھلتی ہے ڈانس کرتی ہے پورے یہ اپنے کھیتوں میں لوگوں کا جتنا بھی ہیں دیکھنے والے ہی نہیں ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی وہ اندے ہوں گے وہ اس عورت کو دیکھ نہیں سکیں گے پھر جب ان کے گھر جاتی ہے وسیم تو وسیم وہ سلیم بھی دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے ویسے تو وہ بچارہ کھیتوں میں کام کرنے والا ہے مردہ سا بندہ ہے کبھی اس کے چیرے پر ہنسی نہیں دیکھی ہے لیکن جب افسانہ نام کا شیطان ان کے گھر جاتا ہے تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اپنے ابو سے بچائیں افسانہ کو یہ نہ ہو کہ بانجی بدیجیوں میں تفریق نہ کرنے والا بندہ ہے تو اس کا خون ہی نہیں ہے اس کے ساتھ سو تو وہ وضع کرے گا تو اس کے جو کہتا ہے کہ لوگوں نے ہم لوگوں کو بدنام کر دیا تو میری گھر کیوں آتی ہے لوگ میری خلاف باتیں کرتے ہیں ویڈیوز کا تو آپ اس کا زبان ہی جادت نہیں دیتی یہ رییکشن والوں کا نام لے کیونکہ وہ مر کے اپنے چینل کے آگے لے کر جا رہا ہے تو اگر ایکشن والوں سے اس نے پنگا لیا تو پہلے وسیمی لاکس ابھی تک ڈونڈ رہا ہے بچارہ نہیں مل سکا تو جو بندہ کسی کو شورٹر دیتا ہے نے ایک دو ویڈیوز بنا کے اس کا انڈیوڈیکشن کروا دیتا ہے یہ عورت ہے اس کا یہ چینل ہے آپ نے اس کے چینل کو جھاکے سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اس کی ویڈیوز کو واش کرنا ہے اس کے پاس یہ تو نینہ کے ہر چیز کو سر پر بندہ سوار کر لیتا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے یہ عورت ہے ہر روز جاتی ہے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھی اس کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور آج تو وسیم کی ویڈیوز بھی پہلے بھی لگی تھی لیکن آج اور لکھی ہوئی ہے دونوں اس طرح سے ساتھ ساتھ چال رہے ہوتے ہیں جیسے واقعی ان دونوں میں کوئی نہ کوئی بات ہو میک شہزادی بھی ہے وہ بھی لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں لیکن ایک ہاتھ تک شاید اس طرح جب وہ ڈانس پیر نہیں کرتی ہے ایک وہ عورت ہے جو جس کا بائی دلالی کرتا ہے دوسری یہ عورت ہے جس کا باپ بھی اس کے ساتھ دلالی کرتا ہے ماں بھی اس میں شامل ہے کوئی باپ کی روک ٹک نہیں ہے ناچ گاہ کر باپ کا پیٹ بر نہیں ہے اپاش باپ ہے وہ بچھارہ کام نہیں کر سکتا ہے بیٹی ناچ گاہ کر اپنا جسم دکھا کر لوگوں کو اپنی حسن کی جلوے دکھا کر حسن تو اس کا ہے وہ آپ لوگوں نے میرے تھم نیل سے دیکھا ہوگا کہ یہ حسن کی ملکہ کیسی حسن کی دیوی ہے یہ بلکل ہے وسیم کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ ان دونوں میں کوئی کوئی کچھ تو کچھ تو ہے نا جس طرح آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ اشارہ کرتی ہے آنکھوں میں باتیں کرتی ہے آپ دیکھیں یہ انسان ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی نسل کی ہوگی یہ کوئی اچھے خاندان کی ہوگی کوئی اچھے اس کے ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اس کو تربیت دی ہوگی انتہائی چول اور بیگارت قسم کی ہوایات قسم کی یہ عورت ہے اس کو لڑکی کہتے ہوگی بھی لڑکیوں کی باقی جنہوں نے وہ شرم آتا ہوگا کیونکہ اس طرح کی کرتے ہوتی ہیں جو کھیتوں میں اس طرح سے ناچتی کتی پھرتی ہیں چلی جاؤ کسی فیلم انڈسٹری میں وہاں جا کے اپنے حسن کا جلوہ دکھاؤ شاید کوئی پروڈیسر تم کو پسند کر رہے اور اپنی فیلم میں تمہیں کوئی رول وغیرہ دے دے وہاں جا کے ڈانس کے تم کو دکھانا اب دیکھیں کس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے جیسے وہی اس کا بندہ ہو لگتا تو یہی ہے اب لوگوں کی باتوں میں یہ بکواس کرنے والا بندہ اس کو اتنی شرم و حیان نہیں ہے کہ میں اس کو ساتھ لے لے پھر رہا ہوں لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں اگر تمہاری بین ہے تو اپنے ساتھ فیروزہ کا ہاتھ پکڑو سبیرہ کا ہاتھ پکڑو شبانہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ بھی ایسے رومانٹک سانگز لگاؤ اور ایسی کھیتوں میں پھرو کیوں نہیں ان کے ساتھ ویڈیوز بناتے تمہاری بین بھی یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ تمہاری سمیرہ بھی سوشل میڈیا پہ ہے شبانہ کی سوشل میڈیا پہ ہے تو ان کو ساتھ بناونا جب ایسی بھرکتیں کرتے ہونا تو لوگ لانتیں تم بھی ڈالتے ہیں کیونکہ تم لانت کے کابل ہو تم نے اپنی عورت کو اس وجہ سے اس کو گھر سے نکالا کہ وہ لوگوں کے مردوں سے بات کرتی تھی اب یہاں پہ تم اس کے حسن کے قصیدے پڑ رہے ہو اب تمہیں کون کہہ سکتا ہے کہ تم بہت ہی شریف ہو بہت ہی نیک ہو بہت ہی پریسگار ہو جو تم پریسگار ہو لسی ڈیوز لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ شاید اس کے گھر بھی کوئی لسی ڈی ہو وہ تمہیں بسند آگئی ہو اور اسی وجہ سے اس کو افسانہ کو تم نے واقعی حقیقت کا روح دے دیا افسانہ ہوتا ہے نا جو چھوٹا مڑا جھوڑ ہوئے رہا کا بنائے گیا ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت پہ مبنی بن گیا ہے اب اس کے زندگی میں افسانہ ایک حقیقت کی صورت میں موجود ہے جس طرح اس نے کہا تھا کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ بن جائے تو زیادی بات ہے کہ رشتہ تو بنیں گے جس طرح کہ سے ان کی وہ آئے ہاتھ حرکتیں تو بس یہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ میل دینے چھوڑے ہم تب تکے لیے اللہ حافظ